تو کوئی ایسے امدن انہوں نے کوئی پلان تو نہیں کیا تھا ان کو جیسے انٹیلیجنس ملتی ہے ان کو ملی اقارڈنگ ٹو دیم ہائی ویلیو ٹارگٹ انہوں نے گاڑی پر اٹیک کرنا تھا اور اس گاڑی کے ساتھ تھا تھے انہوں نے یہ اور جو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تھے وہاں کے لوکز جو کہ کسی زمین کے مسئلے میں بات چیت کر رہے تھے ان کو مار دیا تو یہ ایکسیڈنٹ ہے بڑا بھاری اور افسوسناک اور ٹراجیک لیکن یہ امدن ہے یا ایکسیڈنٹ ہے نصیم یہ پاسیبلیٹی ہو سکتی ہے جس طرح کی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے ہم نے اپنے لوگوں کے خون کو ارزام بنا دیا ہے اور جس طرح ہم نے امریکیوں کو یہاں پہ اجازت دی ہے جس طرح کی خود ہماری حکومت نے ان کو ڈرون حملے کی اجازت دی ہے تو پھر اس میں یہ پاسیبلیٹی ہے کہ انہوں نے ویسے شوق کے طور پر شوق کے طور پر نہیں اس کی ایک دو صورتیں ہو سکتی ہیں بھی آتا ہوں جو سیریس معاملہ ہے پہلا تو یہ ہے کہ ہمارے قبائلی علاقوں میں اور وہاں پہ یہ رواج ہے کہ جب دلہن اٹھائی جاتی ہے ماں باپ کے گھر سے تو لوگ جو دلہے کے سائیڈ والے ہوتے وہ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں تو کچھ ہمارے اسی طرح کے ایک دوست کی شادی تھی اس شہر سے وہ شادی کر رہے تھے وہاں کے لوگ اس رسم سے واقف نہیں تھے تو جب ڈولی اٹھائی گئی تو کچھ لوگوں نے بندوقیں نکال کے فائرنگ شروع کر دی وہ شہری حیران تھے جو لڑکی کے سائیڈ والے تھے انہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس نے ادھر سے جواب دیا وہ ہمارے دوسرے دوست نے مزاک کے طور پر کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اٹھا کے لے گئے اگر تم لوگ کچھ کر سکتے ہیں تو یہ دولا ریمن ڈیویس تھا اور یہ فائرنگ شروع نہیں ایک تو یہ توجہ ہو سکتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رہ گئے ریمن ڈیویس کو لیکن اصل میں جو میرا خیال ہے اور یہ جو واقعہ ہوا اور ریمن ڈیویس کی گرفتاری کے دوران جو کچھ وقفہ آیا ڈرون حملوں میں اس نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ نہ صرف یہ حملے ہماری حکومت کی مرضی سے ہو رہے ہیں بلکہ ہمارے اداروں کی کوپریشن سے ہو رہے ہیں آپ دیکھیں کہ پچھلے عرصے میں بڑے انہوں نے صحیح ان جگہوں کو بھی ڈرون مارے وہاں سے میزائل کہ جو اس کاریڈور میں نہیں آتے تھے مثلاً تیرہ میں لیکن وہاں پہ ایسے لوگ کچھ تھے جو کہ پاکستان کے لیے زیادہ پروپلم کر رہے تھے تو ظاہری بات ہے اس کے لیے پاکستانی اداروں نے انفرمیشن دیے ہوں گے پھر بیت اللہ محسود اور اس طرح کے کچھ اور لوگ اور بعض ڈرون حاملوں پہ تو ادھر بڑا جشن منایا گیا مثلاً بیت اللہ محسود اور اس کی حلاقت پہ بیچ میں جب ریمن ڈیویس کا واقعہ ہوا تو ہمارے اداروں کا اور ان کے درمیان تناو آ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی تھی وہاں کے حوالے سے وہ رک گیا تو اس دوران حملے بھی ابتدا میں رک گئے آپ کا مطلب کہ ہم اس وقت نہیں دے رہے تھے اب یہ لگتا ہے کہ ابھی انہوں نے ہمارے اداروں کی چونکہ ابھی وہ کوپیشن دوبارہ بہار نہیں ہوئی ہوگی تو امریکیوں نے اپنے سیٹلائٹ پہ یا اس پہ انحصار کیا ہے اور اس وجہ سے انہوں نے وہ کسی ہائی ویلیو ٹارگٹ کی وجہ وہ قبائلیوں کے جرگے کو مار گیا یہ میرا ایک تجزیر یہ آپ کا اپنا تجزیر ہے ناظرین ہمارے ساتھ ناصر داور موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم ناصر اچھا یہ بتائیے ناصر جو وہاں زمینی حقائق ہیں تھوڑے سے ناظرین کو بتائیں کہ آپ لوگوں کی کیا خبر ہے کہ ایکچولی ہو کیا رہا تھا وہاں دتاخل میں دیکھیں شمالی وزیر صلی اللہ علاقہ دتاخل ہے بلکل طاقہ وغمبادر کے اوپر واقع ہیں یہاں پر کرمائیت کا کاروبار بہت زیادہ ہیں اور جیسے بھی پہاڑی ہے وہ اس وقت کرمائیت کاروبار لوگ کر رہے ہیں کس کا کاروبار کرمائیت کا یہاں پر ایک پہاڑی کا جو 80 کرون روپے کی لاغت سے ان کی قیمت چل رہی تھی مختلف لوگ مختلف پارٹیں آ رہے تھی اس میں وہ اپنا حیثہ ڈال رہے تھے کوئی کہتا ہے کہ 85 لاکھ روپے تک یہ بوری جو تھی وہ چلی گئی تھی یہی سلسلہ جاری تا دتاخل میں کہیں اسی وقت یہ ڈون حملہ کیا گیا ہے جس میں تقریباً اس وقت ستر کے قریب لوگ موجود تھے اسی سپورٹ پر جہاں پر یہ جرگہ ہو رہا تھا جو کرمائیت کے کاروبار کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی اور خاصوصاً دو اقوام شمالی وزیستان کی جو منظر خیل قبائل ہے اور جو کررام داخل قبائل ہے ان کے مبین یہ مسئلہ چل رہا تھا اینئے اسی وقت یہ حملہ ہو چکا ہے جس میں ایک تالیس افراد ابھی تک حلاق ہو چکے ہیں اور ابھی بھی زخمی ہیں تو ان اسی وقت اگر ہم وہاں پر گراؤن کا صورتحال دیکھیں تو وہاں پر تو یہ جرگہ تھا اور فردہ فرس ٹیم جو ڈرون حملہ ہے اس سے قبل شاید کہ امریکی حکومت نے بھی دعویٰ کیا ہوں گے سیاہی نے بھی دعویٰ کیا ہوں گے اس میں افلانہ پرہ برکمانڈر مارا گیا یا الکائیدہ کا بندہ مارا گیا لیکن اس وقت جو زنینی کی حقائق ہے وہ یہ کہ قرامہ داخل قبائل اور منظر قبائل کے مابین جو پرمائٹ کے حوالے سے ایک پہار تھا اس کے اوپر بات چل رہی ہی تھی تو ان اسی وقت یہ حملہ ہو چکا ہے اچھا اور کوئی گاڑی پاس سے گزری تھی ناصر جس میں کہ یہ کہا جا رہا ہے ہائی ویلیو ٹاگٹ تھا اور اس گاڑی کا کیا بنا دیکھیں جس میں کم پر یہ جرگہ ہو رہا تھا وہ اس طرح سچ نہیں ہے کہ جیسا اسلامباد یا پشاور یا جس کوئی شائرہ ہو یہاں پر کوئی اس طرح پہاڑی علاقہ ہے یہاں پر گاڑیوں کا عمد و رفت بھی بہت کم ہوتا ہے اور جو لوگ آئے تھے جرگے میں گاڑی میں آیا ہوں گے پہلے تو نہیں آئے تھے لیکن جو ابھی تک ہماری جو اطلاعات ہے کیونکہ ہر ڈرون کی پیچھ سے جو ڈرون حملہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرقائدہ والے کیا کہہ رہے ہیں طریبان کیا کہہ رہے ہیں یا امریکی حکام اسی اے حکام وہ کیا کہہ رہے ہیں اس میں کون ہائی ویڈو ٹارگیٹ تھا ابھی تک اس قسم کا نہ تو کوئی قبائلی یا وہاں پر جو انٹریجیس سورس سے ہم آنے یا جو پولیٹیکل انتظامی ریپورٹ کر رہے ہیں اس قسم کا ابھی تک کوئی ایسا نام نہیں آیا ہے کہ اس میں مارا گیا ہو لیکن سب سے بڑا جو نام ہے وہ ملک دعود ہے ملک دعود ہم گزرستہ بیس سالوں سے جانتے ہیں کہ پولیٹیکل انتظامی کے ساتھ ہوتا ہے اور قبائلی جنگوں میں شریک ہوتے ہیں تو اس کے ملک دعود کے ساتھ ملک دعود سمیت ساتھ افراد ایک ہی خاندان کے حالہ ہو چکے ہیں اس طرح اور بھی بہت سارے ہیں اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے جو لوکل کمانڈرز وغیرہ ہیں چاہے کوئی وہاں کے طالبان کے حوالے سے افغان طالبان یا ٹی ٹی پی ان میں سے کوئی نہیں تھا موجود نہیں ابھی تک اس طرح کوئی بات نہیں ہے کوئی اطلاع نہیں بہت چکی ہے ناصر ہمارے سے بات کرنے کا ناظرین اس پوائنٹ پر ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے کیونکہ یہی جو ناصر دعود کہہ رہے تھے وہی ہر طرف سے بھی خبر یہی ہے کہ یہ ایک وہاں لوکل زمین جیسے نے بتایا ایک پہاڑ کے حوالے سے کوئی جرگاہ ہو رہا تھا یہ نہیں کہ کوئی ملٹنٹ ایکٹیویٹی تھی وہاں جاری لیکن ایشو یہ نہیں ہے کہ یہ ایک ہی ڈرون اٹیک کا مسئلہ یہ ہے کہ ڈرون اٹیکس گاہے بگاہے ہو رہے ہیں آپ نے سنا سلیم صافی صاحب فرما رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ بالکل ان کی تائید کے ساتھ ان کی سپورٹ کے ساتھ ہی ہوتا ہے بریک کے بعد ہم بات کریں گے فارمر فورن سیکرٹری سے اور فارمر ڈی جی آئی سائے سے کہ اصل میں ان کے خیال میں حقیقت کیا ہے بریک کے بعد اس پر بات کریں گے